یہاں آکے وہ نصیت دینے کے بعد نصیت دینے کے بعد نصیت دینے کے بعد پھر ایک اور فرمان جاری کرتے میری بات سن کر حقی منزل کی طرح پھرنے والے خوش نصیب ہو تمہیں مبارک ہو اور جو ابھی سوچ رہے ہو سنو پھر میرے لئے تم بھی اور پیغام سن لو ابھی تک سوچ رہے ہو تم بخت نہیں جا گے وہ دل کے کان کھڑے نہیں ہوئے وہ دل کی آنکھ سے تم نے منزل نہیں دیکھی سنو پھر میرا پیغام سن لو رومی کیا خرماتے ہیں سنو پھر میرا پیغام سنو کھوزائیں چشمِ حریصان پر نشد تا سنف تا سدف کانے نشد پر در نشد کھوزائیں چشمِ حریصان پر نشد تا سدف کانے نشد پر در نشد حریصو سمندر اتنا پانی بھی تمہاری آنکھ کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اور سارا ہی سمندر تیری دونوں آنکھوں میں ڈال دیں تو پھر بھی وہ حریص اور لالچی کہتا ہے دیکھو تو سہی کوئی چلو بڑ پیچھے رہ تو نہیں گیا کھوزائیں چشمِ حریصان پر نشد تو لالچی اور حریص کبھی سیر ہوتے ہی نہیں اور وہ فرماتے ہیں تا سدف کانے نشد پر در نشد ایک موسم آتا ہے کہ سمندر کے کنارے یہ سیپی کھڑی رہتی ہے موں کھول کے سیپ ہے نا سدف یہ موں کھول کے نا کنارے کھڑی رہتی ہے اس وقت لطیف ہوا کے ساتھ لطیف بارش کے قطرے گرتے ہیں اور جس کے اندر وہ قطرہ گرے وہ فوراں بند ہو جاتی ہے وہ فوراں سیپ بند ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے جو ہی بند ہوتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا وہ موٹی بن جاتا ہے وہ موٹی بن جاتا ہے اور جو کھلے کا کھلے رہ جائے بارش پڑ بھی جائے وہ بھر بھی جائے اور بند نہ ہو تو وہ پانی کا پانی ہی رہتا ہے وہ لوگوں کی ٹھوکر سے اڑ جاتی ہے اور جو ایک قطرہ اپنے اندر لے کر فوراں بند ہو جاتی ہے وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا وہ موٹی بن جاتی ہے کہتو تجھے خدا پر اب بھی اعتبار نہیں آیا کہ تُو رب العالمین کی طرح موں کرے اور دل کی سپی کھوڑ کہ اوپر سے رحمت آ جائے اور تیرے دل کے اندر آ جائے اس کو بند کر تاکہ اس کا نشہ تمہیں لے کر خدا کے پاس چلا جائے اس لیے فرماتے ہیں یہاں کوزہ دکھا ہوا ہے اور کئی نسخوں میں کاسا ہے میں نے جو پہلے مسلمی پڑھی ہے اس میں کاسا ہے اس میں کوزہ ہے لیکن کوزہ اور کاسا دونوں ایک ہی ہے فرق اتنا ہے کہ کاسا چھوٹا ہوتا ہے کوزہ بڑا ہوتا ہے تو یہ گویا ان حریسوں کی بات ہے جن کا عیرز بھی بہت بڑا ہے باہر کئی کوزہ چشمی حریسان پور نہ شد اور اور تاس حدف کانے نہ شد پردور نہ شد لہٰذا رب العالمی کی طرف سے جو تمہیں نعمت ملی ہے اس نعمت پہ اتفاق کرو یار کیوں تمہیں بے اعتماد ہی کر کے رسوائی اصل کر رہے ہو اور رب العالمین کس کس کو کیا نہیں دیتا سنو ازل میں جس جس کے لیے جو رزق مقرر ہو گیا وہ ملنائی ہے اللہ جس نے مکہی کھانی ہے وہ گندم نہیں کھائے گا اور جس نے باجرہ کھانا ہے وہ جوار نہیں کھائے گا اور جس نے تاول کھانے ہیں وہ مکہی نہیں کھاتا اور جس نے مچھلی کھانی ہے وہ دال نہیں کھائے گا اس کے لیے جو لکھا گیا وہی ہے اور جس نے تنور کی روٹری کھانی ہے وہ ضرور کھائے گا اور جس نے نور کی روٹری کھانی ہے وہ ضرور کھائے گا وہ ضرور کھائے گا اپنے آپ کو تیار تو کرو اپنے آپ کو تیار تو کرو اور میں یہ بات بھی کہہ دوں آپ کو خیرات بٹ رہی ہو کسی امیر کے گھر کی کسی امیر کے گھر خیرات بٹ رہی ہو اور حجوم اندازے سے زیادہ ہو گیا ہو اور بعد میں اور لوگ بھی جا کے صرف میں کھڑے ہو جائیں اور دے گئے ختم ہو جائیں تو وہ نوکروں کو کہتا ہے اور دیکھ چڑھاؤ یہ میرے دسترخان کی توہین ہے نہ سہی ہوتے ہیں امدہ لیکن میرا گھر کے کھانا سب کھائیں یہ وہ لوگیں جو عزت بچانے کے لیے ان کے ہاں کبھی لنگر ختم ہو بھی سکتا ہے وہ پھر لنگر تیار کروکے اپنے نام کے لیے کام جاری رکھتے ہیں تو جس کا لنگر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں اس کے لنگر سے جو لوگ کھاتے ہیں اس طرف میں شامل ہو جاؤ نبی نصیب میں ہو تو جب واپس آنے لگو گے تو وہ پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو فلان صغی تو وہ کہے گا میرا نام لیں گے کھلا کے بیجو عظم تو ویسے ہی نہیں کریں گے تو کھلاو تو صحیح نہ ہو اور جو عظم کریں گے وہ پھر آئیں گے اور جن سے عظم نہیں ہو تو وہ دوبارہ نام نہیں لیتے یہاں آکے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نور کی روٹی کی طلب کرنے والے اور قرب محبوب کی چاہت رکھنے والے اور در محبوب کے در محبوب پہ روح کو سجدے میں رکھنے والے ان کو ارشاد فرماتے ہیں اور عشق والوں کو ایک پیغام دیتے ہیں آج دو شیر اور پڑھنے کے بعد محفل ختم کرتے ہیں کل کے لیے انشاءاللہ پھر اس محفل کا اور جوانی ملے گی انشاءاللہ تو کیا فرماتے ہیں طالبین حق کو عاشقین صادق طالبین حق ان کو کیا فرماتے ہیں ہر کرام جا مازش کے چاک شد او زہر سو عیب کلی پاک شد تربیت تربیت کا مقام کیا ہے نماز پڑھاؤ مانا سکھاؤ رکو کراؤ تسبیح پڑھاؤ رکو کیسا ہو تسبیح کتنی بار ہو مانا کیا ہے پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے کی حد کیا ہے اس کی شکر کتنی ہوگی کیسے ہوگی پھر سیدھے میں جاؤ سیدھے کی نویت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے نیت کیا ہوگی تسبیح کتنی ہوگی ایک یہ ہے یہ تربیت ہے رات کو جاگو دن کو بھی خیار رکھو رات کو بھی خیار رکھو محبوب کی یاد میں وقت گزارو اور سیدھے پر سیدھا کری جاؤ سیدھے یہ چلے جاؤ ایک یہ ہے جامی فرماتے ہیں ایک اور طریق ہے ایک اور طریق ہے یہ بڑا لمبا راستہ ہے یہ لمبا راستہ ہے اور آپ ہیں بھی بڑے حریص اور لالچی قسم کے لوگ وہ فرماتے ہیں عاشق ہو آپ تو بڑے لالچی بڑے حریص ہو اور پہلے فرماتے ہیں وہ حریص ہو کچھ بھی نہیں ملتا تم عرص کرتے ہیں چھوڑو توبہ کرو عرص کی اور آگے جا کے فرماتے ہیں تم ہے ہی بڑے حریص ہو حریص ہو یہ فرق کیا ہے عاشق بھی حریص ہے اور دنیا دار بھی حریص ہے دنیا سونے کے لیے حریص ہے چاندی کے لیے حریص ہے جہاں اس کے پاس بیس مربے پانچ مربے اور خریدنے میں حریص کیا جا رہا ہے دو دکانیں تو بیس بنانے کی فکر میں ہیں اس کے پاس چھے اٹلیں تو بیس بنانے کے خیال میں ہیں اور دس گاڑیاں تو پچاس بنانے کی فکر میں ہیں اس کو حریص حدر لے رہا ہے اور ایک عاشق بھی حریص ہے آج خدا سے ملاقات اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ کیوں ہوئی کال دو دفعہ کریں گے تو اس کو ملاقات کرنے میں وہ اس طرف لگا رہتا ہے اور خدا نے ایک دفعہ تو فرمائی دیا حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم قرآن کہتا ہے حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مومن و بتماری بھی قسمت کی ہاتھ دی ہو گئی ہے مومن کی تعریف کر رہا ہے خدا مومنوں تمہاری بھی قسمت کی حد ہو گئی ہے کہ تمہارے معاملے میں میرا محبوب کتنا حریص ہے تمہارے معاملے میں میرا محبوب کتنا حریص ہے غار میں گئے تو رو رہے ہیں مزار میں گئے تو رو رہے ہیں حج تواف کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں مدینے میں بیٹھیں تو رو رہے ہیں سہرہ میں ہیں تو رو رہے ہیں اور بہراج کے لیے آئے تو آپ ہی کا مطلب لے کے آئے ہیں فرمایا اتنا حرص ہے اتنا حرص اتنا حرص اپنی امت کے معاملے میں کہ آخر خدا فرماتا آخر مجھے کہنا ہی پڑا ولا صوفہ یوتی کا ربوں کا فطردہ خوش رہیے نا میرے محبوب خوش رہیے میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں خوش کر کے ہی چھوڑوں گا میں خوش کر کے ہی چھوڑوں گا اتنا حرص بھی نہ کریں آپ یقین کریں میں آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑوں گا تو فرماتے ہیں عاشقو تم بھی تو حریص ہو لیکن جتنا روحانی مقام ہے حرص بھی اتنا ہی ہے اور یہ حرص ایمان کی افاظت کی بنیاد ہے اور وہ حرص در محبوب سے دور لے جانے کا جال ہے